وہ چیز نہیں ملی جو کہ ان کی خواہش تھی اور وہ بھی تشریف نہیں لائے اس کے علاوہ ایک چیز بہت ایہا ہے کہ یہ زیادہ تار وہن لوگوں کو لیا گیا ہے جو محترمہ مریم صاحبہ کی جو وہاں پہ میڈیا سیل تھی اس کے ساتھ جن کا تعلق تھا تلال اور ایسے لوگ ان کو لے لیا گیا ہے لیکن یہ ابھی ابتدا ہے ابھی شروعات ہے آپ کو نظر آئے گا انقریب کہ ان کے اندر جو ٹوٹ ٹوٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی مزید شاکسانیں آپ کو نظر آئیں گے ابھی آج پہلا دن ہے کچھ لوگوں نے حلف نہیں لیا کچھ لوگوں کو حلف کے لیے بھلایا نہیں اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں گے کہ آپ کس طرح یہ جو ٹینشنز ہیں ان کے اندر وہ باہر آتی نواز شریف صاحب کی نا اہلی کے بعد ہمیں توقع تھی کہ اس فیصلے کو من و ان تسلیم کر لیا جائے گا لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ باتیں تو بہت ہوتی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں سپریم کورٹ کا بڑا خیال کرتے ہیں بڑا بھرم ہے اداروں کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں بختلف ان کے جو سپوکس پرسن سے وہ بار بار آکے یہی کہتے تھے کہ ہم اداروں کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جس طریقے کے یہ زبان استعمال ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے لیے جس طریقے سے کھلی کھلے طور پہ برا بھلا کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ پنجاب کے وزیر قانون جو ہیں وہ کہتے ہیں فکس میچ ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ججوں کو اٹیک کر رہے ہیں ایک میڈیا ہوس ہے وہ سٹوری پہ سٹوری دے رہا ہے ججوں کے خلاف تھوڑا سا خیال آنا چاہیے ان کو ہمیں جو برزی کہہ لیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا آپ لوگ کہتے رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے اور جس طریقے سے آپ نے نفی کرنی شروع کر دی ہے ان کے فیصلے کی نواز شریف صاحب کو اس لیے اٹھایا گیا کہ انہوں نے جھوڑ بولا انہوں نے مس لیڈ کیا انہوں نے اپنے اساسے چھپائے اور اپنے بیرونی ملک اساسے جو تھے ان کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکے لیکن وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب بھی سارے فیصلے کر رہے ہیں وزیر اعظم جاتا ہے وہاں پہ اور جا کے ان کو ان سے پوچھ کے اپنی کیابرنٹ بناتا ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کا اعترام ہمیں نظر نہیں آرہا آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ خیال کریں گے دیکھیں گے اوور سی کریں گے نیب کے جو کیسز ہیں یہ فیصلے میں کہا گیا تھا جب سپریم کورٹ نے جسٹس اجازو لحسن کو پوائنٹ کیا ہے تو اب یہ ان کو ڈیریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں اور مختلف تعویلے اور مختلف سلسلے دے رہے ہیں ان کے علاوہ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو اپنے آپ کو سیول سوسائٹی کہتے ہیں جو آپ نے آپ کو انسانی حقوق کے علم بردار سمجھتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں اور کھلا اٹیک کر رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اگر آپ انسانی حقوق کے علم برداری کرتے ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانی حقوق کا الٹیمیٹ محافظ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں آپ کو آپ کی جو ایک ایک رنجش یا ہیٹریڈ ہے پاکستان کی اداروں کے لیے وہ آپ کو اس لیول پہ لے کے جا رہی ہے کہ آپ ان اداروں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حملہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا اور یہ ہیں انسانی حقوق کے علم بردار ان کو اور کچھ نظر نہیں آرہا صرف اور صرف سپریم کورٹ میں برائی نظر آرہی ہے کیوں کیونکہ ایک کرپٹ مافیا جس نے اس ملک کو لوٹا ہے فائنلی اس کا اتصاب ہوا ہے اور یہ لوگ جو علم برداری کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور باقی چیزوں کی اور سیبل سوسائٹی کہتے ہیں آپ نے آپ کو یہ سیبل سوسائٹی جو ہے وہ آکے ان اداروں کو اٹیک کر رہی ہے نون لیگ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے جو آپ کو ایک گری ہوئی کیمپین اور گری ہوئی نظر آرہا ہے تحریک عبران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ہمیں پتا تھا اس چیز کا ہمیں اطلاع تھی اس چیز کی ہمیں پتا تھا کہ اب یہ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جبکہ سپریم کورٹ کے جیسے ادارے نے نا اہل قرار دیا نواز شریف کو اور کہا ہے کہ یہ شخص انفٹ ہے پرائم اسٹر کے لیے اس کے بعد ہمیں خبر ملی تھی کہ یہ اب ایک گری ہوئی گندی کیمپین جو ہے وہ لانچ کریں گے اور آپ کو نظر آرہا ہے کہ گری ہوئی اور گندی کیمپین جو ہے لانچ ہوگی ہے اس کا ایک شاکسانہ آپ کو آج اسیمبلی میں نظر آیا جب بار بار اٹھ کے نئے وزیراعظم سے لے باقی ممران نے ایک ہی بات کی ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بات کرنے کے لیے کوئی ایڈوکیشن کا مسئلہ نظر نہیں آتا کوئی غربت کا نظر نہیں آتا کوئی لوگوں کی پریشانی اور تکلیف نظر نہیں آتی ان کو ایک ہی نظر آیا کہ جی بڑا یہ ہوا ہے اور تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ یہ خود ہی تو اس کے تحریک کرنے والے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے یہی محرک ہیں اس کے ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور وہ آج ہاتھ نظر آ گیا ہے پارلیمنٹ میں اور پھر ایک جلدی سے کہا جی کمیٹی بنا دیں ہمیں کسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں ہے تحریک انصاف کو کسی ایسی تحقیق سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن تحقیق فیر اور غیر جانبدار ہونی چاہیے یہ جو کمیٹی بنا رہے ہیں میری ذاتی رائے میں پارٹی کا فیصلہ ابھی آئے گا اس میں لیکن میں آپ کو یہ عرض کہہ رہا کہ یہ کمیٹی ہمارے سیاسی حریفوں کی ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں باقی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے سیاسی حریف ہیں وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکاری کرے گی وہ کیسے جو لوگ ہمیں ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ ہمارے خلاف انکاری کریں گے وہ ہمارے ساتھ اوپر ججمنٹ پہ بیٹھیں گے جو خود محرک ہیں اس ڈرٹی کیمپین کے تو وہ بیٹھیں گے تو اس لیے یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے ہم ہر میں پھر کہتا ہوں ہم ہر تحقیق کو کیلئے تیار نہیں بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیق ہونی چاہیے لیکن ایک ایسی کمیٹی سے جو ہمارے سیاسی حریفوں کی کمیٹی ہوگی جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھائے جن کا پورا سیاسی مقصد یہ ہے کیا وہ کمیٹی کچھ کر سکے گی کیا وہ فیرلی کر سکے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کا رول ٹھیک نہیں ہے یہ کمیٹی ہمارے ایک غیر جانبتار طریقے سے فیر طریقے سے آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ گندی کیمپین آئے گی اور یہ آ رہی ہے آپ سب کو نظر آ رہی ہے گری اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی یہ ختم نہیں ہو آپ کو آئندہ آگے بھی نظر آئیں گی ان کا مقصد اب معاملات کو اس لیول پہ لے جانا ہے میں آپ کو ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس لیول پہ جائیں ہم نہیں چاہتے کہ سیاست کی کہ ان کو اگر اگر عدالتوں نے ڈس آنس ڈیکلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے احساسے جو ہیں وہ کرپشن سے بنائے گئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملات میں ہم ایک گری ہوئی سطح پر جائیں لیکن یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ جایا جائے تو میں صرف ان کے لیے ایک کہتا ہوں ایک چیز وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں ان کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے ہم نہیں اس طرف جانا چاہتے اور انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے لیکن آپ کا ماضی بھی سب کو یہاں ہے آپ کے لیڈ رہانے کرام کا ماضی بھی سب کو پتا ہے آپ کے جو کابینہ کے اس وقت لوگ ہیں ان کا بھی سب کو پتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس راستے پہ ہم سفر نہ کریں اور جو سیاست ہے اس کو اس سطح پہ نہ لے کے جائے کیونکہ اگر سیاست اس سطح پہ گئی تو پھر بہت خرابی ہوگی اور جن اقدار کی ہم بات کرتے ہیں جن سیاسی اقدار کی ہم بات کرتے ہیں وہ پھر سیاسی اقدار جو ہے آپ نے اب پہمال کرنا شروع کر دی ہیں اس لیے میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے ہوش کے نہ کن لیں ایسی سطح پہ نہ لے کے جائیں یہ نون لیگ کا پرانا وطیرہ ہے بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ نون لیگ نے یہ کیا ان کی تصویریں پھینکیں گئیں جہازوں سے اس لاہور شہر میں تقریباً ننگی تصویریں ان کی پھینکیں گئیں ہم لوگ جن کی عمر زیادہ ہے ہم نے خود دیکھا کہ جہازوں سے تصویریں پھینکیں گئیں بوترمان، نسرت، بھٹو صاحبہ کی تصویریں پھینکیں گئیں جو جمائمہ بی بی کے ساتھ انہوں نے کیا جھوٹے مقدمے بنایا اور اس کی کریکٹر اسیسی نیشن کی اس کے بعد ابھی محترمہ شیرین مزاری کے ساتھ جس طرح کی زبان استعمال کی انہوں نے عدالت کی اندر پارلیمنٹ کی اندر وہ بھی آپ کو سب پتا ہے سو ان کا ماضی پتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کا ماضی جو ہے عدالت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا لیکن ہمارا خیال تھا کہ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں گے لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ کرپشن ان کی اب کھل گئی ہے لوگوں کو پتا لگ گیا کہ کیا لوٹ مار انہوں نے کی ہے اور اس لیے اب یہ اوچھے ہتھکنڈوں پہ نون لیگ اتر آئی ہے تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے لیکن اب بھی کہتے ہیں کہ اس راستے پہ نہ جائے تو بہتر ہوگا اس کے علاوہ لاہور کا ایک بائی الیکشن آ رہا ہے این اے ایک سو بیس میں حالات حالات تو ان کے یہ ہیں کہ یہ ان کے وزیرِ اللہ جو اپنے آپ کو پھرتی اور چابک دستی کا ایک نمونہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ عوام کی ان کے دل میں بے پناہ محبت ہے آخری خبریں آنے تک وہ این اے ایک سو بیس کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں وہ عوام کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں اور ہماری ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ان کا مقابلہ کرنے کے تیار نہیں لیکن اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں اس حلقے میں بھی اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بتائیں گے ایک سب ایک تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا جو شیڈیول ہے وہ آ گیا شیڈیول سامنے آ گیا جب الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے تو اس الیکشن کے شیڈیول کے بعد نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ادھر اور کیمپیننگ کے لئے خاص طور پر انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نہ کوئی نیلسٹر نہ کوئی اور آ سکتا ہے وہاں تیسری اہم چیز ہے کہ جی جب شیڈیول آ جاتا ہے تو پھر ہم ووٹر لسٹ مانگتے ہیں اب ووٹر لسٹ کی بارے میں کل بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک خبر ہم نے دی تھی کہ ہم نے ووٹر لسٹ چیلنج کر دی ہے وہ میں آپ کو اس لیے کل تک میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا آج پریس کانچس میں رکھنا چاہ رہی تھی پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر دو لاک پچانمے ہزار ووٹ ٹوٹل تھے ہمارے علاقے کے اندر ٹو لاک نائنٹی فائیو تھاؤزن ہم نے ووٹر لسٹ جو مانگی اور یہ اس کی رسید ہے آپ کو پیسے دے کے مانگی پکتی ہے یہ اس کی رسید ہے ہم نے ان سے جا کے ووٹر لسٹ مانگی اس ووٹر لسٹ انہوں نے دی وہ انکمپلیٹ تھی انہوں نے ہمیں دو ہزار سولہ کی اکتیس دسمبر تک لسٹ دی دو ہزار سولہ کی اکتیس دسمبر تک لسٹ دی ہے حالانکہ اکارڈن ٹو رولز جو پہلی تاریخ انہوں نے پہلی اگست کو اناؤسمنٹ کی تو تھرٹی فرس جولائی تک جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے تھی ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نے جو لسٹ دی اس میں تین لاکھ پچیس ہزار تین لاکھ پچیس ہزار چھے سو تریپن ووٹ انہوں نے دیا ہے اکتیس دسمبر تک اس کے مطابق تین سال کے اندر تیس ہزار ووٹ بڑی آپ اس کی ایوریج نکالیں حوصت نکالیں تو پتہ لگتا ہے کہ ڈس ہزار ووٹ ہر سال بڑی اب یہ سات مہینے کی جو ووٹ آنی ہے ہمیں سنید ہے کہ جو کوئی پچیس ہزار ووٹ بڑھنے لگی تو میں نے ویسے سوچا کہ شاید اٹھارہ سال پہلے اچانک اس حلقے کے اندر بچوں کی تعداد جو پیدائش کی تو شاید بہت بڑھ گئی تھی کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں اٹھارہ سال کے عمر میں پھر ان کی ووٹ بنتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھی ایڈیشن ہوتی ہے تو شاید اچانک اس سال بہت زیادہ پیدائش ہو گئی کیونکہ اگر تیس ہزار ووٹ بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماجرہ تو ہوگا میں تو کیونکہ میں سائنس ٹوڈنٹ میں تو امیڈیٹ انیلیسز کرنا شروع کر دیتی کیونکہ بھئی یہ کس طرح ہوا کیونکہ ہمیں نہ تو انہوں نے ابھی دی اور انہوں نے کہا جی ہمارا خیال ہے کوئی پچیس سے تیس ہزار یعنی جو ویسر ایوریج دس ہزار لیول بڑھ رہا تھا ہر سال وہ اچانک سات مہینے کے اندر تیس ہزار بہتا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس مکمل ریکارڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کا شیڈیول انناؤنس کر دی ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے ہم آپ کو مکمل لسٹ نہیں دے سکتے ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہم نے ان سے کہا کہ جی کل ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ آپ نے ہمیں مکمل لسٹ نہیں دی ہمیں جلد سے جلد مکمل لسٹ دیجئے بیکوز ہمیں پتہ چلنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں جو بھی منورنگ ہوگی یہ ویسے بھی انہوں نے ماشاءاللہ پی ایش ٹی کی بھی ہے بہت پڑے لکھے ہیں دھاندلی کے اندر اب کہیں نہ کہیں تو دھاندلی کرنی تھی ان کو کیا پتا تھا کہ اچانک الیکشن آ جائے گی سر کی اوپر اب اس کے اندر they have delayed that seven months اس seven months کے اندر problem ہی ہوئی بھی ہے کہ جب آپ یہ block codes جو ہیں already بنے ہوئے block codes بنے ہوئے جب آپ اس میں تیس ہزار بندے add کریں گے تو block code تبدیل ہوں گے لیکن جب آپ تیس ہزار بندے add کریں گے block code مزید تبدیل ہوں گے پھر وہ تبدیل ہی آئے گی کہ جی وہ ان کو تو سب خبر ہوگی اور ہم کیونکہ opposition میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں چلے گا اور ہم پھر گلی گلی اور وہ ٹکرے مارتے پھریں گے کہ ہمیں بتاؤ بھئی یہ voter list کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں pre-pole rigging mashallah خوب ڈھڑلے سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ اگر voter list جس کے base پہ ہم نے ساری election لڑنی ہے وہی ناکس ہو تو آپ بتا دیجئے کہ ہم کس طرح لڑیں گے پھر دوسری بات مسلسل یہ کہا جا رہا ہے biometrics ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا biometrics ہے پھر یہ کہتے ہیں جی آدھا biometrics ہوگا آدھا manual ہوگا یا پتہ نہیں manual ہوگا election کو آج چھے ہفتے رہ گئے چھے ہفتے کے اندر اگر biometrics ہونا ہے تو آپ کس طرح لوگوں کو بتائیں گے biometrics ہونا ہے مطلب people have to be educated people have to be trained یہ ایک نیا طریقہ آنا ہے اور نیا طریقہ آپ یہاں استعمال کرنے لگے ہیں تو پھر اس کی proper تیاری کروائیں گے آپ لوگوں کی کیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہی ہوں پھر اگر آپ نے آدھی biometrics کی اور آدھی manual کی the result will be biased ہمیں تو نہیں بتا نا کہ کس طرح کا result how will it be balanced then پھر اب مقصد یہ ہے کہ ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے request کی ہے ان کو کراچی کے اندر یہ سامنا کرنا پڑا کہ سلمان غنی وہ جو ہے کی نام غنی صاحب جو ہے ان کا جو result ہے اس کی اوپر contradiction اس لئے چل گئی کہ جب result آیا تو فوج نے وہاں کھڑے ہوکے کہا جو presiding افسرطہ کہ آپ یہ whatsapp کریں یہ result جو ہے یہ اس کی تصویر لیں اور آپ رو کو whatsapp کرتا انہوں نے اس وقت تک presiding افسروں کو بہار نکلنے نہیں دیا جب تک سارے presiding افسر نے whatsapp result کو نہیں کیا جب result whatsapp ہوکے چلا گیا تو جو وہ result وہاں سے announce ہوا اس میں 22000 vote کا فرق آ گیا جو total whatsapp کا result ہے اب مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کیوں آئی ہوں میں آپ کے سامنے اس لئے آئی ہوں کہ دیکھیں پچھلی دفعہ تو مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی میں نے تو سمجھا تھا election جو ہے کہ بڑا honest process ہوتا ہے میں vote مانگوں گی جو مجھے vote دینا چاہے گا وہ مجھے vote دے دے گا جو میرے خلاف دینا چاہے گا وہ میرے خلاف دے دے جائے گا مطلب it was my simplicity بے وقوفی تھی میری لیکن پچھلے چار سال کے اندر خان صاحب نے ہمیں کافی پڑھا دی ہے ہمیں election کا سسٹم تو صحیح سمجھ آ گئے اب election کا سسٹم صحیح سمجھنے میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ یہ result جو ہے یہ presiding officer واتس ایف کرے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہی ہوں کہ جس طرح میڈیا نے جس طرح میڈیا نے ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے پنامہ لیکس کے اندر آپ لوگوں کا بہت اہم رول تھا آج پنامہ لیکس کی اوپر ایک sitting prime minister کا گھر جانا جو تھا اس میں اگر ہم نے شور مچایا تو اس میں اسی فیصد credit میں میڈیا کو اس لئے دیتی کہ اگر میں بھار شور مچاتی رہتی اور ساری دنیا کو میرے شور کرنا پتا چلتا تو بات ہی نہ چلتی آگے یہ تو آپ لوگوں نے ہمارا شور پہنچایا اس لئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے ہمیں مدد کی کہ ہم پاکستان کے اندر انصاف اور عدل کا بول بالا کریں انصاف اور عدل اب حکمران کے لئے اور غریب آدمی کے لئے برابر ہو گئے کٹیرے میں دونوں کھڑے ہوں گے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور پھر گھر بھی گئے اور ابھی نیپ کے اندر سارا پرفارمنس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پسادت سے ہم آپ کو ہر چیز ایک ایک جی جی میں بتانے لگی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو ہر چیز ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی چلی جاؤں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فائنل لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں اور ہمیں پتا چلے اس میں بہت ساری اس وقت ہے آپ کو جب لسٹ دیتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں کتنے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں کوئی ایسی انفرمیشن نہیں پھر دوسری بات ہے پری پول رگنگ کے عالم دیکھیں کیا ہے وہ نواز شریف جس نے قوم کا پیسہ لوٹا اپنے بھار بڑے بڑے محلات کھڑے کیے اپنے بچوں کی تجوریاں بھری اس نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ وہ سفر کرنے لگے ہیں نا مری سے وہ سفر کر کے لاہور آنے لگے ہیں تو آپ کے اور میرے پیسے سے ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ایک کرپٹ آدمی کے لئے آٹھ ہزار پولیس تو صرف یہاں تائنات ہوئی ہے آپ نے یہ ساری خبر سن لی ہے نا یہ میرے اور آپ کے پیسے سے مطلب کیا ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے مطلب اگر ان کا یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان کو ماریں گے تو ان کو خاموشی سے جہاز موڑکے یا خاموشی سے گھر آ جانا چاہیے نو ہیس ڈوئنگ اپری پول رگنگ کیونکہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ آئیں گے راوی کے پل سے راوی کے پل سے پھر وہ گزریں گے کہاں سے ہلکہ ایک سو بیس پھر وہ داتا دربار پہ سلام کریں گے داتا دربار کہاں ہے ہلکہ ایک سو بیس میں اور آپ کے سارا وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے کوئی پری پول رگنگ نہیں کرنی ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا وہ سارے وہ جو ان کے غلام آنا زینیت کے سارے منسٹر ہیں وہ سلام سلام کرتے وہاں سے گزریں گے بریکنگ آل پروٹوکال یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے these are going to happen اور پھر سب سے بڑی بات ہے ان کو فضائیہ پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے یعنی یہ نہیں صرف کہ آپ زمین پہ جو چل رہی ہے ان کو فضائیہ پہ بھی پروٹیکشن دی جائے گی کہ پتہ نہیں فضائیہ سے کس نے بم مار دینا یا کیا کر دینا third important issue آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا سیل وہاں سے شفٹ ہو کے پنجاب آ گیا لاہور اور لاہور میں جہاں میڈیا سیل آیا مریم بی بی جو ہیں وہ انچارج ہے اس میڈیا سیل کی on what basis the میڈیا سیل is run on government money حکومت کے پیسوں پہ run ہوتی ہے اس کے جتنے لوگ ملازمین ہیں وہ ہمارے taxpayer کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اس کو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ how is مریم نواز going to run it یعنی ان کو اتنا خطرہ پڑ گیا مجھ ایک خاتون سے مجھ مسکین سے بندے سے اتنا خطرہ پڑ گیا کہ پہلے تو شہباز شریف نے کہا میں نہیں لڑھدا پھر انہوں نے کہا جی اب شاید کلسوم بی بھی آئیں گی انہوں نے شاید دکھا میں بھی نہیں لڑنے لگی ابھی تو ان کا candidate کوئی decide نہیں ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو full pump and show کے ساتھ کہ جی ابھی تو noon league ابھی زندہ ہے اس کا دکھانے کا ڈراما پورے کریں گے پھر آپ media self shift کر کے یہاں آپ میرے ہمارے campaign کے خلاف ایک media strategy تو میں ان ساری چیزوں پہ آپ کے سامنے بھی اپنے اترازات جو ہیں ان کا بتا رہی ہوں اور ہم کل اس کے بارے میں application بھی دائر کریں گے ایک application ہم already list کی اوپر دائر کر چکے لیکن اس طرح کے جو کام ہیں ان کی اوپر بھی ہم application دائر کر رہے ہیں اچھا شبکت صاحب یہ بتائیے گا کہ عائشہ کلے لئے کے معاملے پر معلومانی بانی کمیٹی بنائی اس کو تو آپ نے غالبا مختلف کر دیا آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ فارم تحقیقات ہو سکتی ہیں کیا application کوئی بننا چاہیے یا جیٹ یا غیرہ کوئی بننے چاہیے دیکھیں فارم جو ہے وہ اپتہ ہو سکتی ہے لیکن ایک جو اصول ہے اس کی اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی تحقیقات ہو تو وہ غیر جارب دارانہ ہونی چاہیے منصفانہ ہونی چاہیے اور اس کے کرنے والے ایسے لوگ ہوں جو کسی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے پالی بنی کمیٹی میں جہاں رولنگ پارٹی کی اکثریت ہوگی جہاں ہمارے باقی سیاسی حریف جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوں گے تو وہ مجھے آپ خود بتائے کہ کس طرح ایک پالی بنی کمیٹی ایک ایسے معاملات میں جس میں تقریباً ایک لحاظ سے قانونی طور پر دیکھنا پڑے گا اس کو جس وہ کیسے کر سکتی ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل تحقیقات ہونی چاہیے لیکن قانون کے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی کہ اس کے پیچھے ہے کون یہ جو ہے یہ جو آگے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا ضرورت ہے جو اصل لوگ تو وہ ہیں جو پیچھے بیٹھ کے آگے دھکیل رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کوئی یہ ہمارے لیے کوئی ایک پٹ میں ختم کر دوں ہمارے لیے اس پہ کوئی اچمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونا سو فیصد ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت اس کے بارے میں ایکزیکٹلی نہیں لیکن میں آپ کو اس کی جو ضروریات ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ غیر جانب دار ہو اس کے اندر انصاف کے سارے تقاضے پورا کرتا ہو وہ ہمارے عریف ہمارے اوپر ججمنٹ دیں گے جوڈیشل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے بلکل نہیں سب جھوٹ ہے جو ہے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے امیدوار کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر پوری ستالیس ستالیس وزراء کا فیصلہ کیا جا گیا تو انہیں ایک سو بیس کی امیدوار کا فیصلہ کیوں نہیں کیا ہے پوچھکر کیا ہے اس میں میرا خیال ہے جی اب خدا جہا نے میں تو نہیں سمجھی شاید میں نے بہت دفعہ للکار دیا ان کو کہ تو شریف لائے تو شریف لائے میں ان کا آ جائے میدان میں تو شاید وہ کچھ خبران سے گئے اور جی کوئی ایک 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 کر کے کوئی جلدی نہیں ہے ایک سکتے ہیں تو بی بی خیلی سی جو پیٹر تھی ہوای جات کے دی یہ کرائی نہیں تھی جب آپ ہمیں جائیں کہ اسی رواز ہی اسی روز میں جا رہی ہے جو درائی درائی ہے میں نے آپ کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ یہ ایمپورٹنٹ ایک منٹ یہ ایمپورٹنٹ سوال اس لیے ہے کہ جب آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگاتے ہیں تو آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں میں نے آپ کو ماضی کی صرف چار مثالے دے دی ہیں اور بھی مثالے ہیں لیکن چار آپ کو مثالے دی ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا کیا محترمہ بیگہم رسولت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا کیا جمائمہ صاحبہ کے ساتھ کیا کیا شیرین مزاری کے ساتھ کیا کیا اور اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو اور مثالے بھی دے دیں گے یہ ہے ان کا تاریخی ریکارڈ اس لیے میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں نہ کریں اور سیاست کو کیوں کہ آپ کو موہ کی کھانی پڑی ہے کیوں کہ عدالت نے آپ کے خلاف اور آپ کے لیڈر کو نا عیل قرار دی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ سیاست کو ایک نچلی سطح پر لے دیں دے فروکی صاحب فروکی آہ یہ جو آپ معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کشی والا ہے اسے کے اوپر پیچر رشانے والا یہ سلسلہ آپ کہتے ہیں کہ بی ایرین نے شروع کیا لیکن حقیقت کیا ہے کہ انہوں نے شروع کیا آپ نے بھی اس کو آگے بڑھایا آپ نے بھی شرکی کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بی ای کے طرف سے اس قسم کی کمپین ہمیں دے ہوئے اور اس کا یہ جواب آیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے آپ اس مسئلے کا حل کیا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو بھی سوال کر رہے ہیں یا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے سوال کر رہے ہیں نا آپ میں گزارش کر رہا ہوں نا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کی مکمل نفی کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اخلاق سے گری ہوئی اس قسم کی کیمپین کی ہو لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اخلاق سے گری ہوئی کیمپین کرنے کا اور یہ جو اب آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں اس کے پیچھے انہوں نے بہت کچھ اور بہرکات اس میں شابل ہے میں بات کہنا نہیں چاہتا لیکن اس میں بڑی بڑی کھیل ہو رہی ہے لیکن میں صرف ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سطح پر نہ جائے کیونکہ پھر سیاست اگر اس سطح پر جائے تو پھر اگر آپ پتھر ماریں گے تو پتھر کا جواب پھر ہیٹ سے آئے گا تو یہ نہ کریں تو بہتر ہے پھر سر یہ بتائیں کہ آپ کی سیلیکشن کے لیے پاکی سیاستی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ مل کر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ ایک سپورٹ پھر ساتھ پر ساتھ رہے ہیں دیکھو جی میری یہ پارٹی کا ڈیسیزن ہوگا خان صاحب آ رہے ہیں چند دنوں کے اندر اور چند دنوں کے بعد انہوں نے آ کے بیٹھ کے سالوں کو ساتھ سلا مشورہ کر کے جس طرح وہ مناسب سمجھیں گے مجھے تو انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کو تو میں تو لڑنے کو تیار ہوئی نہیں ہو باقی ڈیسیزن ہو لئی ہے اچھا شبکر صاحب یہ بتائیے کریں ایک بڑی یارو آپ نے پہلے کیون جا ہے اپوزنشن اپنا تو مصبی کا امید بار نہیں لانا سکی دیرہی عظم کا وہ کہتے ہیں ایسی جماعتیں کہ خان صاحب نے حضرت میں فیصلہ کیا شیر رشید صاحب کو لے آئے ہم سے ادافتہ نہیں کیا تو کہتے ہیں اپوزنشن کے موجود ہونے میں خان صاحب اکاورڈ ہیں دیکھیں ہر سیاسی جماعت کے اپنے منیفیسٹو ہوتا ہے اپنے ہداف ہوتے ہیں ہماری ایک سوچ ہے ہم کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہم اپوزیشن کی اتحاد کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جو کرپشن کا ممبا ہے جو کرپشن کے منار ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھے ہم اگر ہم کیمپین کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں اور بیٹھے جا کے ان کے ساتھ جو کرپشن کے منار ہیں تو یہ ذرا مشکل کام ہے تھا پاکستان تری کے انصاف کے راہنمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں